بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں کبرا نعیم ان کا سوال ہے السلام علیکم آئیرہ نام کا میننگ کیا ہے مالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آئیرہ اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے ایک تو لکھا جاتا ہے آئیرہ علف سے حمزہ کے ساتھ حمزہ کے ساتھ جو آئیرہ لفظ ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوتا ہے آئیرہ جو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کے معنی بلکل بھی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے البتہ اسی سے ملتا جلتا اگر یہ اس لفظ کو مانا جائے آئین کے ساتھ آئیرہ تو آئیرہ آئین سے اس کے متعدد معنی آتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کے اعتبار سے آئیرہ آئین سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو پھر اس کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی آتا ہے راز کا افشا ہو جانا ایک معنی اس کا آتا ہے بھینگا ہونا اس کو کانا بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے ایک معنی اس کا آتا ہے حیران اور پریشان ہونا اور ایک معنی آئیرہ کم آتا ہے عیب لگانا کسی کے اوپر عیب لگا دینا تو یہ جتنے بھی معنی اس کے آتے ہیں یہ تمام کے تمام معنی بلکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ بھینگا ہونا عیب لگانا حیران اور پریشان ہونا یہ تمام کے تمام معنی بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس لئے آئیرہ نام رکھنا یہ لڑکی کے لئے بلکل بھی درست نہیں ہے کیونکہ ماں باپ کے اوپر بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لئے اچھے نام کا انتخاب کرے جو معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اس لئے یہ آئیرہ نام رکھنا لڑکی کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس کی جگہ ہم صحابیات کے جو اچھے نام ہیں اور بامانہ نام ہیں اسے نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں فقط واللہ خوالم